اسلام علیکم آئی یوٹو فیملی کیا حال چالے آپ لوگوں کا اور جی ہمارے شہر میں تو بہت کڑاکی کی گھرمی پڑ رہی ہے آپ لوگوں کے شہروں کا کیا حال ہے جی ہماری اکارے میں تو بڑی شدید کی سمکینہ گھرمی پڑ رہی ہے شکر بچوں کی شوٹیاں ہو گئی آج سے تو اب بچوں کو سکون آجے گا کہ وہ اتنی گرمی میں اب گھر سے باہر نہیں جائیں گے اور یہ جی ہماری کیٹس ہیں ان کا بھی گرمی میں بڑا بڑا حال ہوا ہوا بچانوں پر کھے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو ہمارے شرارتی ٹٹے ایک یہ رومال کے ساتھ نہ ہاتھ پسا کے بیٹھا ہوا یہ کون ہے سلطان ہے سلطان تو نے ہاتھ کھسا لیا ہے بنا جی سلطان تو فل مستی بے میں نے نہیں میں نے آج رومال چھوڑنا ہی نہیں ہے جو مرضی کر لو جو مرضی کر لو یہ شرارتی ٹٹا ہمارا یہ کام کرنے میں بیزی ہیں اور یہ جو ہمارے بڑے ہیں وہ سکون سے بیٹھے ہیں جو میری وائیڈ بیوٹی ہے یہ سکون سے بیٹھے ہیں اور یہ میرا شہزادہ بلہ یہ بھی اور یہ میری سب سے شریف بیسن کیوٹو بلی سب سے کیوٹ بلی اور شریف بلی جو اس ٹیم نہیں بن لی یہ بھی آش راپو سے بیٹھی ہوئی ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ بھی چند دن پہلے نا ترب خان نے اپنے ولوگ میں آٹا گوندنی کی ٹیپس بتائی تو میں نے کہا وہ ویسے ہی ماشاءاللہ سے بہت اچھی ٹیپس بتاتی ہیں بہت اچھی باتیں بتاتی ہیں تو ان پہ عمل کر کے واقعی آپ کی جو ڈیلی لائف ہے نا بہت ایزی ہو جاتی ہے آسان ہو جاتی ہے تو میں نے سوچا کہ یار واقعی آٹا گوندنے بھی تو واقعی بڑا ٹائم لگتا ہے ان کی آئی ٹیپ فولو کرتے ہیں اور میرا آٹا کیسے گھنا جاتا ہے جانے جی سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم جی آٹا لیں گے اتنا اتنا بہت ہے میرے خیال سے ہاں اتنا آٹا لیں گے جی سب سے پہلے تو ہم اپنا آٹا چھانے کے اچھے سے آٹا چھاننا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ آٹے میں بہت سی ایسی چیزیں نکل آتی ہیں جو کہ گوندتے ہوتا آٹے میں نہیں ہونی چاہیے آٹا ہم نے چھان لیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا اویل ڈالیں گے آپ کی اویل ڈال لیا ہے اب ہم جی پانی کے ساتھ مکس کریں گے جیسے ترکھان نے بتایا تھا کہ پانی کے ساتھ مکس کر کے رکھ دینا ہمیں اسے اچھے سے مکس کرتے جائیں گے وہ بہت اچھی ٹیپس بتاتی ہیں جن کو فولو کر کے آپ کی جو ڈیلی لائف کی کام ہوتے ہیں بہت ایزی ہو جاتے ہیں آسان ہو جاتے ہیں ایزی ہو جاتے ہیں تو یہ جو آٹا گونے والی ٹیپس بتائی ہیں انہوں نے مجھے بڑی صبر دست لگی میں نے کہا چھوڑا ٹرائی کر کے دیکھتے کیا ہوتا ہے تو یہ میں اب مکس کر رہیوں اچھے سے اب بند کر دیا اب جی ہم نے نا سارے آٹے کو پانی کے ساتھ اچھے سے مکس کر دیا ہے اب ان کے مطابق ہم انہیں ایسے ہی رکھ دیں گے کم سے کم پانچ سے سات منٹ کے لیے ٹھیک ہے اور پانچ سے سات منٹ کے بعد آکے آپ اپنے ہاتے کو چیک کرتے ہیں کہ کیسا ہے ٹھیک یہ دیکھیں جی ہمارے پانچ سے چھے منٹ تھے ہم نے کہا چلو جی پانی کی بوتلے بڑھتے ہیں آپ کو پتہ نا گرمی ہوئے پانی کی بوتلے بھی نہ ہر ٹیپ خالی ملتی ہیں بھننے کے لیے تو میں نے کہا چلو ٹائم ہے پانی کی بوتلوں پہ ہم بھڑھ لیتے ہیں یہ دیکھیں جی اب ہمیں سات سے آٹ منٹ ہو گئے ہیں اب آٹا کو میں ہلکی ہلکی سی مکی لگا ہوں یہ دیکھیں اور ما شا اللہ ما شا اللہ یہ تو ایک دم ریڈی ہو گیا ہے مطلب کوئی زیادہ مشکت ہے اور اتنا اچھا آٹا آپ کا گونڈا نا یہ دیکھیں صرف ایک اچھی سی شیپ آج ہے اس کے لیے تھوڑا سا اور اس کو یہ دیکھیں بھی کوئی میند نہیں کرنی پڑی کوئی زیادہ زوڑ زبائی نہیں کرنی ویسے تو آدھا آدھا گھنٹا لگ جاتا آٹے کو گونتا ہوئے کہ آٹا اچھے سی سمودھ ہو جائیے دیکھیں جی آٹا ہمارا ریڈی ہے اب ہم جی اس کے اوپر دکھیں گے کپڑا یہ دسترخنا یہ دیکھیں جی اور صرف 5-6 میٹ میں ہم نے پڑا آٹا ریڈی کر لینا ہے اور دیکھیں آرام صرف کتنا اچھا آٹا گونڈا ہے یہ طرف کھان کی سب سے بیس ٹپ تھی گیا بڑا ٹائم لگتا تھا آٹا گونے اور گرمی میں تو ویسے بھی نہ کوئی بھی کام کرنے میں جان نکلتی رہتی ہے تو میں نے یہ ٹرائے کی میں نے کہا ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں واقعی زندگی حسان ہو گئی ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے جن کو نہیں پتا اوکے ٹھئے اللہ حافظ